بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹوپک ہے پلمانری اور سسٹیمک سرکولیشن پلمانری اور سسٹیمک سرکولیشن مجھے پلمانری اور سسٹیمک سرکولیشن جو ہم بڑھ رہے ہیں یہ بیسیگلی آکسیجنیٹیڈ اور ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ سے ریلیٹیڈ باتیں ہیں ہم نے اپنی باڈی کے اندر بلڈ کو سرکولیٹ کرانا ہے ایک تو ہم نے پاتھوے دیکھنا ہے ہمارا بلڈ جو ہے باڈی میں کون سے پاتھوے کو سرکولیٹ ہوتا ہے نمبر ون نمبر ٹو ہم نے مین یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو سرکولیٹری سسٹیم ہے پلمانری ہے چاہے وہ سسٹیمک ہے یہ کہاں کہاں یا کون کون سے آرگنز کو بلڈ سپلائے دے گا اور ان دونوں میں سے کون سے سسٹیم میں اوکسیجنیٹڈ ہوگا کون سے سرکولیٹری سسٹیم میں دی اوکسیجنیٹڈ بلڈ ہوگا یہ بھی ہم نے دیکھنے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہارڈ ہے اس کو ہم فور چیمبرز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور اس کی جو من سائیڈ ہے اس کو ہم بلو سے دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پل مونری سرکولیشن کیا دیکھتے ہیں پل مونری سرکولیشن پل مونری کا ورڈ میں نے کہا تھا جب بھی آ جائے گا it is related with لنگ کس سے related ہے لنگ سے related ہے ٹھیک ہے پل مونری سرکولیشن it is also called پل مونری سرکٹ کیا بھی کہتے ہیں اس کو پل مونری سرکٹ بھی ہم اس کو بول دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پل مونری لنگس کے سائیڈ پہ جائے گا کون کون سی نالیا جائیں گی کہاں سے جائیں گی ہم نے کچھ ویلپس پڑھے تھے تب ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس یہ بھلا جو چیمبر ہے that is right atrium this is right ventricle right ventricle sorry right ventricle right ventricle کی base سے پچھے right ventricle کی یہاں سے ہمارے پاس ایک نالی نکلتی تھی جس کا نام ہم نے رکھا تھا this is پل مونری سرکٹ کیا نام رکھا تھا ہم نے پل مونری سرکٹ پل مونری ٹرمپ پھر ہم نے کہا تھا پل مونری ٹرمپ تھوڑا سا آگے جا کے دو نالیوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی ایک ہم کہتے ہیں کہ right pulmonary artery aک ہو جائے گی left pulmonary artery جو کہ بلڈ لے کے کہاں چلی جائیں گی ہمارے لنگس میں کہاں چلی جائیں گی لنگس میں چلی جائیں گی اور لنگس میں جب بلڈ جائے گا کس لیے بھیجتے ہیں لنگس کے اندر بلڈ ایک ادھر چلی جائیں گی کون سا بلڈ بھیج ہے ہم نے بیٹے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ بھیج ہے کیونکہ ساری سائٹ پہ کون سا بلڈ تھا ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ تھا تو ہم نے کہا کہ pulmonary trunk jo ہے pulmonary اس کے تھوڑ ہم نے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ بھیج ہے کون سا بلڈ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ کہاں بھیجا لنگس کہاں بھیجا لنگس ابھی واپس بھی لائیں گے ہم نے لنگس کو بلڈ دیا فور وٹ پرپس کیا مقصد کا ہے اکسیجن جانا وہ شامل کرنے کے لیے جب لنگس نے بلڈ کے اندر اکسیجن شامل کر دی ہماری ہیمو گلوبل کو اکسی ہیمو گلوبل میں کروڑ کر دیا ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو اکسیجنیٹڈ بلڈ میں ہم واپس کو کس کی طرف لے آئے پارٹ کی طرف لے آئے پارٹ کی طرف لے آئے یہ بلڈ لے کے ہمارے ہیڈ والی سائٹ پہ بھی چلی جاتی ہے اور یہ پوری باڈی میں آتی ہے کس میں آتی ہے پوری باڈی کو بلڈ دیتی ہے اوکسیجنیٹڈ بلڈ اوپر ہیڈ والی سائٹ پہ بھی چلے جاتا ہے سارے چلیں جی اب کہاں سے کہانی شروع کی ہم نے لیفٹ ونٹریکل سے اوکسیجنیٹڈ بلڈ گیا اور یہ پورے کا پورا ہوتا ہوا باڈی میں گیا اور باڈی کے اندر جب چلا گیا تو باڈی کو اوکسیجن دینے کے بعد وہ کون سا بلڈ بن گیا دی اوکسیجنیٹڈ بلڈ بن گیا اور دی اوکسیجنیٹڈ بلڈ ہم واپس کس میں لے آئے اب وہ کہتا ہے دو سائٹیں بنیں گی زیادہ دیکھنا ایک چکر ایک سائیکل دل سے شروع کریں گے اور دل پہ علاقے ختم کریں گے یہاں سے کہانی شروع کی اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہوں ہارٹ سے ہارٹ کے پاس آگئے ہارٹ کی کون سے چیمبر سے گئے رائٹ فیٹویگل سے گئے کس طرف لنگز کی طرف اور لنگز سے واپس آگئے کہاں تک لیکٹریان تک یہاں تک کی جو سرکولیشن ہے یہ جو سرکٹ بن ہے یہ جو اس کا نام ہے بچے پلمونری سرکولیشن اس کا نام کیا ہے پلمونری سرکولیشن میں بلڈ صرف کدھر بھیجائے ہم نے لانس میں بھیجائے کدھر بھیجائے کون سے چیمبر سے بھیجائے کس بلڈ ویسل کے تھوڑ بھیجائے پلمانری جنگ کے تھوڑ بھیجائے کس لیے بھیجائے واپس کہاں لے کے آئے ہیں کس کے تھوڑ لے کے آئے ہیں یہ ہوتی ہے پلمانری وینز کیا ہوتی ہیں پلمانری وینز ٹھیک ہے کلیر اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سرکٹ پورا ہو گیا that is called pulmonary circulation that is called pulmonary circulation it is also called pulmonary circuit اب دوسری طرف ہے ہمارے پاس systemic circulation کچھ بچڑا ہے اس کو systematic circulation لکھ دیتے ہیں کیا لکھ دیتے ہیں systematic the word is systemic کیا word ہے systemic circulation systemic circulation سے مراد ہماری پوری باڈی کی circulation کس کے علاوہ lungs کے علاوہ کس کے علاوہ lungs کے علاوہ اب پوری باڈی کے اندر جو بلڈ بھیج رہا ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم نے کہاں سے بلڈ لیا ہے ہم نے رائٹ ونٹریکل سے لیا ہے بچے کہاں سے لیا لیفٹ ونٹریکل سے بلڈ لیا کس بلڈ ویسل کے تھو لیا ایورٹا کے تھو لیا اور ایورٹا جو ہے ہم جب اس کے سرکولیشن پڑے گی ہم کہیں گے ایورٹا فرسٹ ایسینڈ اوپر کی طرف مڑتی ہے یہاں پہ گول چکر کارتی ہے اس میں سے 3 بلڈ ویسلز آرائز ہوتی ہیں جو ہمارے ہیڈ نیک شولڈرز کی طرف جاتی ہیں اور پوری باڈی کو سپلائے دے دیتی ہے پوری باڈی کو سپلائے دے دیتی ہے اس کا مطلب ہمارے پاس جو ایورٹا ہے اس نے بلڈ کہاں دینے ہیں پوری باڈی کو لنگز کے علاوہ پوری باڈی کو جائے گا بلڈ لنگز کے پاس پہلے ہم پلمانری سرکولیشن کے ذریعے پہنچا چکے ہیں تھیکھیں کونسا بلڈ جا رہا ہے وہ param لڈڈ کونسا ہو گیا بلڈ کو ہم لے کے آئے اور لانے کے بعد ہم نے کونسا چیمبر میں لے آئے ہم یہ جو پورا سرکٹ بنا یہاں سے ہم پوری باڈی میں گئے پھر اکسیجن ایکسینج کر کے واپس ہارڈ میں رائٹ ایٹریم میں واپس آئے تو یہاں تک کا جو پورا سرکٹ ہے سسٹیمک سرکٹ یا سسٹیمک سرکلیشن سسٹیمک سرکٹ یا سسٹیمک سرکلیشن وہ کہتے ہیں جو ہمارا لنگز والا بلڈ ہے نا جو ہماری پلمونری سرکلیشن ہے تھوڑی سی سلگش ہوتی ہے سلو دیئے تاکہ انیف ٹائم ہمارے پاس ہو تاکہ بلڈ پروپرلی ایکسینج ہو سکے بلڈ پروپرلی ایکسینج ہو سکے یہاں تک با سمجھائی جو بلڈ میں بلڈ ایکسینج سے مراد بلڈ کے اندر اکسیجن اور کارمن ڈائیکسائیڈ کا ایکسینج ہو سکے گیشیس ایکسینج پروپر ہو سکے اس لیے ہمارے لنگز کے اندر جو پلمونری سرکولیشن ہے اس میں بلڈ کا پریشر تھوڑا سا سلو ہوتا ہے پلومونری سرکولیشن ہے تو کتنی ٹائپ دی سرکولیشن ہے ہماری باڈی میں دو کون سی پلومونری سرکولیشن یہی سمچھایا کہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں یہ شارٹ کرشن پوچھے جاتے ہیں کبھی ایک بار لانگ آتے ہیں اتر وائز آپ سے شارٹ کرشن پوچھے جاتا ہے پیج نمبر آپ کے پاس بس 193 پیج نمبر آپ کے پاس رائیٹ سائیڈ آف تا ہارڈ کولیکٹس دی آکسیجنیٹڈ بلڈ رائیٹ سائیڈ آف تا ہارڈ کولیکٹس دی آکسیجنیٹڈ بلڈ اس نے کہاں سے لینا ہے بلڈ؟ سوپیریئر وینہ کیوا پریویس لیکچر پر پڑھا تھا نا ہم نے جو ہارڈ کی اوپر سے بلڈ ویسل واپس آئے گی وہ سوپیریئر وینہ کیوا اور جو نیچے سے آئے گی وہ اچھا جی وہ کہتا ہے کہ لنگس کو کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ اکسیجن شامل ہو جائے وائل لیٹ سائیڈ کولیکٹس دی آکسیجنیٹڈ بلڈ اور دی آکسیجنیٹڈ بلڈ اب یہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے دی آکسیجنیٹڈ بلڈ دی آکسیجنیٹڈ بلڈ دل سے کہاں لے آئے ہم بلڈ کو؟ لنگس کی طرف اور واپس کون سا لے کے آئے لنگس سے؟ لنگس سے واپس کس کی پاس لے ہے؟ ہارڈ کے پاس اس کا隣 پومانی جانے لennہ آپ دوسرے پاتھوے شروع ہو گیا تھا پاتھوے پاتھوے پ vom 때문에 consciousness تاؤنا automatically جو نہیں اب پاس کےible منتها اس ڈیاگرام میں دیکھیں آپ کے ہارٹ کی ایک بلو سائٹ دکھائی ہوئے اور ایک ریڈ ریڈ سائٹ پہ کونسا بلڈ ہے بیٹے اوکسیجنیٹڈ اور بلو سائٹ پہ کونسا ہے دی اوکسیجنیٹڈ ہم نے لنگز یہاں سائٹ پہ بنایا ہے اس نے لنگز اوپر بنا دی ہے باڈی نیچے بنا دی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں نا یہ پریویس پیج پہ ایک سائٹ باکس ہے دا بلوڈapped in the pulmonary circulation is at lower pressure pulmonary circulation میں blood low pressure پہ کھو ہوتا ہے تاکہreet oxygen زیادہ ایکچینج ہو سکے Then the blood in the systemic circulation it gives the sufficient time to the blood from the gaseous exchange in the lungs لنگز میں gas hu qht rbادلہ اچھے سے ہو سکے بیٹے اس whole topic میں کیوں question ہو تو اکھومیٹ ماہ سائٹ سیکشن میں پوسکتے ہو فین کیو اللہ حافظ